یہ تخت یہاں سے ہٹا دو محافی چاہتا ہوں امیر آپ کے خادموں نے بڑی محنت کر کے محل کے عادا آپ کے مطابق تخت کو سجایا ہے کوئی ایوغارہ ہے کیا اس میں بے عیب ہونا ہی اس کا عیب ہے اسے ہٹوا کر ایک سادھا سی کرسی رکھوانی جی ہر سواری کا بھالان اس کے شایان شان ہونا چاہیے ابو اسحاق اس خوبصورت محل میں تخت کے بجائے ایک سادھا کرسی رکھوانا مناسب جوڑ نہیں ہے اس تخت کا جلوہ اخلاق و کردار کو بدل دیتا ہے ابراہیم ہمیں تخت پر سوار ہونا ہے یا تخت کو ہم پر سوار ہونا چاہیے اس محل میں ہماری سادھگی کوئی نامناسب جوڑ نہیں ہے اس خوبصورت محل کی رونک ہماری سادھگی کے آگے ایک نامناسب جوڑ ہے ہم چند دنوں سے زیادہ اس محل کے مہمان نہیں ہیں ابراہیم ہماری حکومت کا بچہ جب چلنا سیخ جائے گا ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر ایک سادھا سے مکان میں عدالت کی کرسی پر بیٹھ جائیں گے تیئے پایا تھا کہ ہماری حکومت میں مولا علی کی رنگ و بو ہونی چاہیے ابراہیم کیا یہ حیف نہیں کہ ابو اسحاق اس تق پر بیٹھے جس سے ابن مرجانہ کی بو عبتی ہو مجھے جواب مل گیا ہی رانی بھائی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو دریاؤں پہاڑوں اور درختوں کا بنانے والا ہے اور چاند سورج ستاروں اور آسمانوں کا خالق ہے خدا جس نے شب اور روز کو مقرر فرمایا اور پرندوں چرندوں چارپائوں اور وہوش کو انسان کی خدمت پر معمور فرمایا اور اپنی نعمتوں کو پانی مٹی اور سبزے کے دل میں پوشیدہ کیا تاکہ ہم کاشت کر کے کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں یہ سب اس خداوند واحد کی قابل قدر نشانیاں ہیں جس کا کوئی شریک نہیں اور وہ خالق عالم نمری ہے عالم ملکوت سے عالم غیب و برزخ و دوزخ اور جنت تک اور وہی مالک یوم الحشر اور یوم الحساب اور یوم الجزا ہے اور تعریف اس خدا کی جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آدم اب البشر سے رسول خاتم تک رسولوں کو بھیجا اور انسان سے گفتگو فرمائی بزریہ زبور دعود تورات موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کے ذریعے سے اور نازل کیا بلیغ ترین فصیح ترین کامل ترین اور سب سے آسان کتاب کو جناب سید المرسلین حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ پر تاکہ بنی بشر پر حجت تمام ہو جائے اور خدا نے رسول خاتم کے اہلِ بیت کو امت کے اولیاء سلحاء اور مقربین میں سے قرار دیا تاکہ ان کی رہلت کے بعد مشعلِ ہدایت ہوں اور قرآن کی تفسیر کریں تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے اور علی علی نے قرآن کا باطن اور اس کے اسرار رسولِ خدا سے سیکھے اور علی کے بعد یہ گران قدر میراس حسنین تک پہنچی کیونکہ پیامبر کے پاس اطرت اور سنت کے علاوہ کوئی میراس نہیں تھی اور ہائے افسوس کہ شیعتین نے امتِ سید کو گمراہ کیا اور ان کے اہلِ بیت کی حرمت کو پامال کیا اور ان کے فرزند کا مقتل میں سر کارٹ دیا اور فرزندِ زہرہِ مرضیہ پر ستم کیا اور تعریف تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں شیعتین غاصبوں اور بدکاروں سے انتقام پر کھڑا کیا اور ہمیں دشمنانِ خدا اور دین اور اہلِ بیت پر مسلط کر دیا کہ خدا کا وعدہ حتمی اور یقینی ہے اے لوگو اب ہم رہ گئے ہیں اور ہمارے مرنے والوں کا ڈھیر جنہوں نے بحکمِ خدا اطاعت کی اور اپنے خون کو اہلِ بیتِ رسول پر قربان کر دیا اور ملکوت میں اپنا گھر بنا لیا اور ہمارے عمال پر حاضر اور ناظر ہو گئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم زمین پر عدالت و انصاف پھیلائیں اے لوگو اب ہم ہیں اور دو گمراہ کرنے والے گروہ ہیں جو ہیلہ گر شعبدِ باز اور مکار ہیں اور رسولِ خدا کی جگہ پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے نام پر ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں سنو لوگو آپ لوگ اہلِ حدایت تھے اور اب خدا نے آپ کے ہاتھوں حدایت کا ایک پرچم لہرایا ہے کہ جسے اگر بچا لیں تو آپ کامیاب ہیں قسم ہے نون والقلم کی جو پرچم آج ہم نے کوفہ میں لہرایا ہے اسے انقریب حجاز کے کوہِ اسم کی چوٹی پت اور زی سلم کی زمینوں میں عرب اور عجام کے درمیان لہرا کر رہیں گے قسم ہے کعبہ کی جو خانہِ امن ہے کہ ہم غاصبوں حق کا گلہ گھنٹنے والوں اور زبردستی کرنے والوں کو ذلت و تباہی تک پہنچائیں گے اے لوگوں اے مومنوں اے خدا کے مخلص بندوں اگر مجھے اپنا امانتدار جانتے ہیں تو مجھ سے قرآن سنتِ پیامبر طریقتِ علی ابن عبی طالب اور قاتلانِ اہلِ بیعتِ رسولﷺ کے اقساس کے بنا پر بیعت کیجئے کمزور اور مظلوم لوگوں کے حق دلانے میں میری مدد کیجئے کہ خدا بندِ عالم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا عجر دے گا لَبِقْ یا مُخْدَوَر کم سے کم میں نے جو حسین کے ساتھ کیا ہے وہ سن لو پھر مرنا یا مجھے مار دینا جب حسین کے خیموں پر پیاس کا خلبہ بڑھ گیا اور حسین کا شش مہا میدان میں آ گیا حسین نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پڑیات کی موسیقی 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 تیسرہ دیر میں نے اس وقت مارا جب حسین نے اپنے دامن کو اٹھایا تاکہ اپنی بہشانی کے بسینے کو ساف کرے تیسرہ دیر میں نے حسین کے قلب مارا پاکوارس بانکان مالون پاکوارس بانکان مالون یہ دنیا اپنے تمام تر پھیلاؤں کے باوجود ایک دن مٹ جائے گی اور چاند سورج سے تارے اپنی تمام تر روشنی کے باوجود ختم ہو جائیں گے یہ پہاڑ اپنے تمام تر غرور اور بلندی کے باوجود ایک دن ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور سمندروں کا نیلہ پن ختم ہو کر سارا پانی اُبل جائے گا اور جنگلات کا حرارن سرخی میں بدل جائے گا بلکل پگلے ہوئے لوہے کی طرح ایسے وقت میں انسان اس مکوڑے کی مانن ہوگا کہ جس کے گھر میں پانی آ گیا ہو اور وہ پریشانی کے ساتھ پرم جگہ کی تلاش میں دوڑتا ہے اور دوڑتا ہے اور دوڑتا ہے کہ کہاں ہے جنت الماوہ ایک پل کو اپنے اور خدا کے درمیان حائل دیکھتا ہے اور یہ پل یہ پل کبھی چوڑا ہوتا ہے اور کبھی باریک کبھی پھیلا ہوا اور کبھی پیچ و خم والا کبھی تیزدار والا لڑکڑا دینے والا اس دنیا میں عامال ہی اس کی کیفیت اور نویت کا تائین کرتے ہیں ظالم حاکموں کے لیے بال کی طرح باریک ہوتا ہے اور قدم لڑکڑا دینے والا لڑکڑا دینے والا اس روز ہمارے تمام آزا و جوارے ہمارے عدل و انصاف یا پھر نائنصافی کی گواہی دیں گے اور کوئی عمل کوئی بھی عمل نائنصافی سے زیادہ ہولناک نہیں ہے آپ لوگوں نے کچھ عرصے اپنے معاملات کی باگڈور کو مختار ابن عبود سقفی کے سپورٹ کیے اور آپ نے یہ چاہا کہ وہ آپ کے درمیان عدل و انصاف سے حکومت کرے جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے آپ کے حق کے لئے تک گدو کی اور عدل و انصاف کی راہ کی آفتوں سے لڑتا رہا میں جو بھی تھا اور جو بھی ہوں میرا خدا بہتر جانتا ہے نامپاک عذاب والے عذاب کہتے ہیں اور اہلِ ظلم و جور مجھے دنیا دار اور ظالم کہتے ہیں جو خطا سے مبرہ ہے وہ صرف خدا کا ولی اور وسیحی ہو سکتا ہے ممکن ہے قیام کے راہ میں میرے قدم لڑکھڑائیں ہوں گے اور کہیں میری زبان پھسل گئی ہوگی شاید کانوں نے نہ سنا ہو یا آنکھوں نے نظر انداز کر دیا خدا سے التماس ہے کہ وہ مجھے بغش دے اور خدا ارہم الراحمین ہے آج میں دھوکے کے خلاف لڑنے جا رہا ہوں جو دن کے لئے سب سے بری آفت ہے دھوکہ پر حزگاری اور دیانت کے لپاس میں میدان میں آتا ہے دھوکہ وہ دوروخی تصویر ہے کہ جس کے ایک جانب خدا کا نام اور دوسری جانب ابلیس کا نقش بنا ہوا ہوتا ہے عوام خدا والے حصے کو دیکھتی ہے اور اہل معرفت ابلیس والے حصے کو اور کیا کیا زخم دل کھائے ہیں مولا علی نے اس سر بسجود اور آیت پڑھنے والی قوم اور بظاہر دیندار قوم کے ہاتھوں یا ایوہ اللزین آمنو آمنو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر قیام کے شروعات کے دنوں کی طرح تلوار چلاوگے تو کامیاب رہوگے اور دھوکے بعد دشمن پر غلبہ پالوگے آپ لوگوں کے درمیان ممکن ایسے افراد بھی ہوں گے جو گھوٹنے دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے میں ان کے سروں سے اپنے بیعت اٹھا رہا ہوں اور یہ تمامیں حجت کر رہا ہوں کہ دھوکہ آپ لوگوں کو آمان دے گا تاکہ آپ کی مقاومت کو توڑ سکے لیکن غلبے کے بعد کوئی شک نہیں وہ ضرور آپ کے سر قرم کر دا لے گا واما بن احمد رب کا فحدث موسیقی